مووی کی ٹائم لائن 2154 میں سیٹ کی گئی ہے وہاں اپاہج شخص جس کا نام جیک ہے وہ اپنی زندگی سے تانک آ چکا ہے اور وہ جاوتی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے اور کسی نئی دنیا میں جا سکتا ہے جہاں پر وہ ازاد ہوگا کیونکہ اس دنیا میں اسے اپنے اردگرد صرف برائی ہی برائی نظر آتی ہے ڈوکٹرز نے جیک سے کہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اپاہج پن کو ٹھیک کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے ڈھیر سارا پیسہ درکار ہوتا ہے جو جیک کے پاس نہیں ہے اور اپنی زندگی سے اکتایا ہوا جیک واپس حقیقت میں آنکھیں کھولتا ہے اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ دو شخص اسے تلاش کرتے ہوئے پہنچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ اس کے بھائی کے متعلق اسے بات کرنے آئی ہیں اس کے ساتھ یہ دکھایا جاتا ہے کہ جیک کا جڑواں بھائی مر چکا ہے جو کہ ایک سائنٹس تھا وہ دونوں شخص جیک کو آفر کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی جگہ اس پروجیکٹ میں لے سکتا ہے جس نے اس کے بھائی نے سائن اپ کیا ہوا تھا اور اس کام کا جیک کو کافی سارا معافضہ دیا جائے گا جیک ان کی بات مان لیتا ہے اور ان کے ساتھ زمین چھوڑ کر دوسرے سیارے پینڈورا کے لیے روانہ ہو جاتا ہے چھے سال کی عرصے میں وہ لوگ پینڈورا پہنچتے ہیں بہت مزر ہے اور کوئی بھی انسان اس میں 20 سیکنڈ سے زیادہ بغیر اکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتا جیک کو وہاں پر کافی زیادہ ایکس آرمی آفیسرز دکھائی دیتے ہیں جیک کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پینڈورا پروجیکٹ پہ کام کرنے والی کمپنی نے ان آرمی آفیسرز کو صرف پیسے دے کر اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے خریدا ہے دکھایا جاتا ہے کہ ان آرمی آفیسرز کا ہیڈ کرنل نئے آنے والے لوگوں کو پینڈورا میں زندہ رہنے کے اصول سمجھاتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس سیارے کی مخلوق کو ناوی کہا جاتا ہے جو کم از کم 10 فٹ لمبی ہے اور وہ زمین سے آئے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں انسانوں کو مارنے کے لیے خاص قسم کے تیر کا استعمال کرتے ہیں جس پر ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے جو انسان کا دل ایک منٹ کے اندر اندر بند کر دیتا ہے جیک کی ملاقات وہاں پر ایک نوم نامی شخص سے ہوتی ہے جو اسے وہاں کی بائیو لیب میں لے کے جاتا ہے اور جیک کو اس کا ایوٹار دکھاتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ پینڈورا کی آبو ہوا میں ناوی مخلوق کو جاننے کے لیے یہ ایوٹارز جو کہ ناوی جیسے ہی دکھتے ہیں بنائے گئے ہیں ان ایوٹارز کی بوڈی میں ان انسانوں کا ڈی اینے ڈالا گیا ہے جو انہیں چلائیں گے اسی وجہ سے جیک کو اس کے بھائی کی جگہ پر رکھا گیا ہے کیونکہ جڑواں بھائی ہونے کی وجہ سے دونوں کا ڈی اینے بھی ایک جیسا تھا نوم جیک کی ملاقات وہاں کی ہیڈ سائنٹس سے کرواتا ہے جس کا نام گریز ہے اور وہ اس ایوٹار پروگرام کی انچارج ہے گریز کو جب پتا چلتا ہے کہ جیک اس شخص کی ریپلیسمنٹ ہے جس نے ایوٹار چلانا تھا تو وہ گصے سے ایک پارکر نامی شخص سے ملنے جاتی ہے گریز پارکر پر کافی گصہ ہوتی ہے کیونکہ پارکر اس کے پروجیک کو زیادہ سیریسلی نہیں لے رہا ہوتا پارکر گریز کو کہتا ہے کہ گریز کو پارکر کا مشکور ہونا چاہیے کہ اس نے ایوٹار بوڈی چلانے کے لیے اسے کوئی ریپلیسمنٹ ڈھونڈ کے دی اور وہ گریز کو یاد دیہانی کرواتا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ ناویس کے ساتھ گھلنے ملنے نہیں بلکہ انوپٹینیم حاصل کرنے آئے ہیں جو کہ ایک خاص قسم کی دھات ہے انوپٹینیم حاصل کرنے کی پیچھے ان کا اپنا مقصد ہے کیونکہ زمین کے اپنے قدرتی وسائل ختم ہو چکے ہیں اس وجہ سے اب وہ پینڈورا سے یہ انوپٹینیم جو کہ ایک انرجی سورس ہے زمین پر لے جانا چاہتے ہیں اور یہ انوپٹینیم زمین پر کافی مہنگے داموں بکتا ہے سینز بدلتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ سب لوگوں کو ان کے ایوٹارز کے اندر ڈالا جا رہا ہے ایوٹار میں جانے کے لیے انسان کو اپنی اصل بوڈی میں سونا ہوگا جس سے اس کا مائنڈ اس کے ایوٹار سے لنک کیا جائے گا اور پھر وہ ایوٹار کی بوڈی کو چلا سکے گا جب جیک ایوٹار کی بوڈی میں آنکھیں کھولتا ہے تو اسے یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں بھی ہلا سکتا ہے خوشی کے مارے جیک بے کابو ہو جاتا ہے اور اپنے پاؤں چیک کرنے کے لیے خوب بھاگتا ہے گریز ان سب کو ایک جگہ پر لے کے جاتی ہے جہاں پہ سارے ایوٹارز واپس ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصل دنیا میں یعنی کہ اپنی اصل بوڈی میں واپس آسکیں واپس آنے کے بعد کرنل جیک کو اپنے پاس بلاتا ہے اور جیک سے کہتا ہے کہ وہ در حقیقت کرنل کے لیے کام کرے گا جیک کو گریز کے پروجیکٹ میں شامل کروانے کی پیچھے کرنل کا مقصد گریز کیو پر نظر رکھنا ہے اس کام پر جیک کو امادہ کرنے کرنل اسے وعدہ کرتا ہے کہ جب وہ زمین پر واپس جائے گا تو اس کی ٹانگوں کا مکمل علاج ان کی طرف سے کروایا جائے گا اگلے دن جب وہ سب واپس اپنے ایوٹارز میں جاتے ہیں تو گریز جیک اور نورم کو اپنا سکول دکھاتی ہے جہاں پہ وہ ناویز کو انگلیش سکھایا کرتی تھی وہاں پر چیزیں کافی تحس نحس ہوئی ہوتی ہیں اور جیک کو وہاں پر دروازے پر گولیوں کے نشان بھی نظر آتے ہیں جب وہ گریز سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا تھا تو گریز اس کی بات کو ٹال دیتی ہے سکول کے بعد وہ لوگ پینڈورا کے جنگلوں کو دیکھنے جاتے ہیں جہاں پر ایک جنگلی جانور جیک کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس سے خود کو بچانے کے لیے جیک وہاں سے بھاگ جاتا ہے بھاگتے بھاگتے وہ وہاں کی ناوی مخلوق کے ایک قبیلے اومیٹک آیا کے قریب پہن جاتا ہے اس قبیلے کی ایک لڑکی ناویٹری جیک کو مارنے لگتی ہے مگر وہاں پر اسے اپنی دیوی ایوہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک پاکیزہ روح نظر آتی ہے جس کی وجہ سے ناویٹری جیک کو نہیں مارتی اور رات ہونے پر ناویٹری جیک کو وہاں کے جنگلی جانوروں سے بچا کر اپنے قبیلے میں لے جاتی ہے قبیلے پہنچنے پر ناویٹری کا باپ جو کہ اس قبیلے کا سردار بھی ہے اس سے کافی گصہ ہوتا ہے تشیق جو کہ ناویٹری کی ماں ہے اور اس قبیلے کی سپیریچول گائیڈ ہے جو ان کی دیوی ایوہ سے بات کر کر لوگوں کو بتاتی ہے کہ ایوہ کیا چاہتی ہے وہاں کی تشیق جیک کو چیک کرتی ہے اور چیک کرنے کے بعد وہ اپنی بیٹی ناویٹری سے کہتی ہے کہ وہ جیک کو اس قبیلے کے توڑ طریقے سکھائے اور اس کو ناویوں کی طرح زندگی بسر کرنا بھی سکھائے اس کے بعد جیک کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا دکھایا جاتا ہے کہ جیک رات کو اماتے کائیہ کے گاؤں میں ہی سوتا ہے اور سونے کے بعد جب وہ واپس اپنی اصل جسم میں آ کر گریس اور باقی لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ اماتے کائیہ کے گاؤں میں ہیں تو سب اس سے بہت امپریس ہوتے ہیں جیسے ہی پارکر اور کرنل کو اس بات کا پتا چلتا ہے وہ جیک کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور جیک کو اماتے کائیہ گاؤں کا نقشہ دکھاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ان کا گاؤں جو کہ ایک درخت کے نیچے ہے اس میں بہت سارا انوپٹینیم ہے اور وہ جیک کو تین مہینے کا عرصہ دیتے ہیں کہ وہ اماتے کائیہ کو منائے کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں جیک انہیں بتاتا ہے کہ یہ کام کافی مشکل ہوگا کیونکہ اماتے کائیہ اپنے گاؤں کے ساتھ بہت مخلص ہیں مگر جیک پارکر اور کرنل کو یقین دھیانی کرواتا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کرنل اسے کہتا ہے کہ اگر وہ اس پروجیکٹ میں ناکام رہا تو تین مہینے بعد وہ لوگ بلڈوزر سے یہ درخت گرا دیں گے اور اپنا مقصد حاصل کر لیں گے گریز کو جیسے ہی معلوم پڑتا ہے کہ جیک کرنل اور پارکر کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ جیک اور نورم کو لے کر پنڈورا کے ہوائی پہاڑوں پر چلی جاتی ہے اور وہاں پر جیک کو بتاتی ہے کہ یہ پہاڑ انوپٹینیم کی وجہ سے خلا میں مولک ہیں جیک کو سمجھ آ جاتی ہے کہ گریز اس کے ساتھ بگارنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ امارٹک آیا کے گاؤں تک پہنچ چکا ہے اس وجہ سے وہ اچھے طریقے کے ساتھ اسے کرنل سے دور کر رہی ہے سینز بدلتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ نئی تری اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ جیک کو وہاں کے توڑ طریقے سکھا سکے وہ جیک کو سکھانا چاہتی ہے کہ جنگل میں مجود ہر چیز کو اسے فیل کرنا ہوگا محسوس کرنا ہوگا تاکہ وہ جنگل کے ساتھ اپنا لنک قائم کر سکے ساتھ ہی ساتھ نئی تری اسے وہاں کے گھوڑے کو بھی چلانا سکھا رہی ہوتی ہے نئی تری جیک کو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر وہ زمینی گھوڑے کو چلانا سیکھ لے گا تو اس کے بعد وہ اسے اکران جو کہ ایک ہوائی گھوڑا ہے اس کی سواری بھی سکھائے گی جیک اپنے ویڈیو لوگ میں بتاتا ہے کہ وہاں کی مخلوق کا جنگلوں سے ایک خاص قسم کا تعلق ہے ان کا ماننا ہے کہ جتنی بھی انرڈی ان کے پاس ہے وہ قدرت نے ان کو دی ہے اور کسی بھی ناوی کے مرنے سے وہ انرڈی قدرت میں واپس چلی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ناویز قدرتی وسائل کے بہت قریب ہیں اور وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اس دوران جیک کو یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ گریس نے اپنی زندگی کے دس سال ناویز سکول کو دیے ہوتے ہیں مگر کرنل سے ایک دن کچھ ناویز کی جھڑپ ہوتی ہے اور وہ ناویز اپنے بچاؤ کی خاطر سکول میں آ جاتے ہیں مگر کرنل اور اس کے ساتھی سکول پر بھی چڑھائی کر دیتے ہیں اور اس لڑائی میں نایتری کی بہن بھی قتل ہو جاتی ہے اور اس دن کے بعد سے اماتک آیا کے لوگوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو سکول میں واپس نہیں بھیجا جب نایتری کو لگتا ہے کہ جیک پوری طرح سے ان کے رنگ میں ڈھل چکا ہے تو وہ لوگ اسے اکران چلانا سکھانے کے لیے لے جاتے ہیں اکران کو اڑانے کے لیے اس کے ساتھ بونٹ بنانی پڑتی ہے دکھائے جاتا ہے کہ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد جیک ایک اکران کو زیر کر لیتا ہے اور اپنی پہلی پرواز پر جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ دکھائے جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ جیک اور نایتری میں قربت بڑھتی جا رہی ہے اکران ملنے کے بعد جیک کو اڑتے ہوئے شکار کرنا بھی سکھایا جاتا ہے اسی طرح ایک دن جیک اور نایتری شکار پر نکلے ہوتے ہیں کہ ایک اڑنے والا بڑا سا ہوای پرندہ اکران کی قسم کا ان پر حملہ کرتا ہے نایتری جیک کو بتاتی ہے کہ یہ ٹیرک ہے اور اس کے پردادہ سب سے پہلے ٹیرک میکٹو یعنی کہ اس پرندے کو اڑانے والے تھے پنڈورا کی مخلوق کا یہ ماننا ہے کہ جو بھی شکس ٹیرک کی سواری کر سکتا ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہے اور ان کی مخلوق کے وجود میں آنے کے بعد ایسا صرف پانچ دفعہ ہوا ہے کہ کسی شکس نے ٹیرک کی سواری کی ہو نایتری جیک کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ٹیرک میکٹو کو سارے قبائل مانتے ہیں اور اس کے پردادہ نے کافی قبائل کو اکٹھا کیا تھا جیک اپنے ویڈیو لوگ میں بتاتا ہے کہ ناوی لوگوں کے درمیان اسے ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے جیسے وہ اس کی اصل دنیا ہو اور زمین سے آئے انسان اس کا ایک خواب ہوں اس نام میں تین ماہ کا عرصہ گزر جاتا ہے اور کرنل اسے بلا کر اپنے کام کی ریپورٹ دینے کو کہتا ہے کرنل جیک کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کی ٹانگوں کے علاج کیلئے سارے بندوبست مکمل کر لیے ہوئے ہیں اور جیسے ہی وہ زمین پر واپس جائے گا اس کی ٹانگوں کا مکمل علاج کروایا جائے گا جیک کرنل سے تھوڑا سا وقت اور مانگتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ایک آخری رسم کے بعد وہ مکمل طور پر ناویز میں شامل ہو جائے گا اور پھر وہ اس پر بھروسہ کرنے لگیں گے اس طرح سے ان کا بھروسہ جیتنے کے بعد وہ ان کو اپنا گھر یعنی کہ اپنا گھر والا درخت چھوڑنے کو کہہ سکتا ہے کرنل اس کی بات مان کر اسے کچھ وقت اور دیتا ہے مگر ساتھ ہی اس کو یہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا تو ناویز کیو پر حملہ بول دیا جائے گا دکھایا جاتا ہے کہ ناایتری اسے اپنے مقدس درخت کے اندر لے کر جاتی ہے جس کا نام ایوہ ہے وہ جیک کو بتاتی ہے کہ اس درخت کے اندر وہ اپنے پورخوں کی آوازیں سن سکتے ہیں اور ان سے دعا بھی کر سکتے ہیں اور ایوہ جو کہ ان کی دیوی ہے جس کو وہ پوچھتے ہیں وہ ان دعاوں کو سنتی ہے اور انہیں قبول بھی کرتی ہے وہ جیک کو ان کے ساتھ بونڈ بنانے کو کہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے پورخوں کی آوازوں کو محسوس کرے اس جگہ جیک نایتری کو بتاتا ہے کہ وہ اسے پسند کرنے لگ گیا ہے ایوہ بھی اپنی پسندیدگی کا اطراف کرتی ہے وہاں ایوہ کے سامنے ان دونوں کا ملن ہوتا ہے ناویز کی نظر میں یہ ملن بہت مقدس اور پارسا سمجھا جاتا ہے نایتری جیک کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ایوہ جیسے درخت جنگل میں کافی اور بھی موجود ہیں اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ پارکر کے ساتھی جنگل کے درخت گراتے گراتے ان کے پورخوں کے آوازوں والے درخت یعنی کہ ایوہ کو بھی گرا دیتے ہیں جیک ابھی اپنی ایوہٹار بوڈی میں واپس نہیں آیا ہوتا اور نایتری اس کو جگانے کی کافی کوشش کرتی ہے مگر جب اسے پتا چلتا ہے کہ جیک نہیں جاگ رہا تو وہ اس کے ایوہٹار کو بچانے کی کوشش کرتی ہے ساتھ یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب جیک اپنی ایوہٹار بوڈی میں واپس آتا ہے تو وہ پارکر کے ساتھیوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو روکنے کی کوشش میں جیک ایک بلڈوزر کے کیمراز بھی توڑ دیتا ہے مگر پارکر کے ساتھی نہیں رکتے اور کافی سارا جنگل جلا دیتے ہیں اور درخت بھی گرا دیتے ہیں انسانوں کی اس حرکت کی وجہ سے سوتی انسانوں سے جنگ کا اعلان کرتا ہے مگر جیک اور گریس اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسانوں سے جنگ میں کبھی بھی نہیں جیت سکتے اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ جیک کی بلڈوزر کے کیمرہ توڑنے کی حرکت پر نراز ہو کر پارکر اور کرنل گریس اور جیک کا لنگ ان کے ایوہٹار سے ختم کر دیتے ہیں اور وہ دونوں اپنی حقیقی بوڈیز میں واپس آ جاتے ہیں واپس آنے پر جیک اور گریس پارکر اور کرنل کو ان درختوں کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں اس بات پر منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ناویز کی زندگی خراب نہ کریں مگر وہ دونوں نہیں مانتے کیونکہ ان کو ہر حال میں انوپٹینیم چاہیے ہوتا ہے سینز بدلتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ سوتے کے لوگ انسانوں کے بلڈوزر جلا دیتے ہیں جس کی ویرس سے چھے انسان بھی مر جاتے ہیں ناویز کی اس حرکت کی ویرس سے انسانوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف جنگ کر سکیں اور وہ اپنے بلڈوزر اور مشنوری لے کر ان کے گھر والے درخت تک پہن جاتے ہیں جیک اور گریس کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ پارکر کو کافی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر کافی زیادہ عورتیں اور بچے ہیں اور ان کی اس حرکت سے کافی عورتیں اور بچے مر جائیں گے پارکر ان دونوں کو آخری موقع کے طور پر ایک گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے کہ ایک گھنٹے کی اندر اندر وہ دونوں ان کے گھر والا درخت خالی کروالیں برنہ وہ اس کو گرا دے گا جیک اور گریس اپنے ایوٹارز میں جا کر اوماتک آیا کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں جیک کو اپنی اصلیت بتانی پڑتی ہے کہ وہ ان کے درمیان صرف اسی وجہ سے آیا تھا تاکہ ان کو یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور کر سکے اوماتک آیا اس کو جب جیک کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ لوگ جیک اور گریس کو باند دیتے ہیں اور ان پر کافی گصہ ہوتے ہیں اور نہ ایتری بھی جیک سے نراز ہو جاتی ہے کیونکہ جیک نے اس کے بھروسہ توڑا ہو اتنی دیر میں دکھایا جاتا ہے کہ پارکر اور کرنل کے لوگ درخت گرانے پہن جاتے ہیں جیک اور گریس ان کو کافی سمجھاتے ہیں کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں مگر ناویز وہاں سے نہیں جاتے اور درخت گرنے کی وجہ سے ان کا کافی جانی اومالی نقصان ہو جاتا ہے تاشیخ جیک اور گریس کے ہاتھ کھول دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ یہ ان کے لیے آخری موقع ہے اس بات کو ثابت کرنے کا کہ وہ ناویز کی مدد کے لیے آئیں ہیں اور انہیں اس مشکل سے بچائیں دکھائے جاتا ہے کہ درخت گرنے کی وجہ سے نائیتری کا باپ بھی مر گیا ہے اور جیک ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کرنل اور پارکر کے لوگ ان کا لنک ان کے ایوٹار سے ختم کر دیتے ہیں اور سزا کے طور پر ان کو بند کر دیتے ہیں ناوی مخلوق کو مرتا دے ٹروڈی جو کہ ایک پائلٹ ہے اور میکس جو کہ ایک سائنٹسٹ ہے وہ جیک اور گریس کی سائٹ پر ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں سازش کر کر جیک گریس اور نورم کو وہاں سے لے کر فرار ہو جاتے ہیں فرار کے دوران کرنل کے ساتھ ہونے والی ہاتھا پائی میں گریس کو گولی لج جاتی ہے اور اس کا خافی خون بہ جاتا ہے جیک گریس کو بچانے کی خاطر اپنی ایوٹار بوڈی میں واپس جاتا ہے اور ٹروک میکٹو بن کر اماتے کائز کے پاس جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ٹروک میکٹو کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جس سے وہ ان کو اپنی سائٹ پر واپس کر سکے جب اماتے کائز جیک کو ٹروک میکٹو کے روپ میں دیکھتے ہیں تو وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں سو تے جو کہ اب ان کے قبیلے کا نیا سردار ہے وہ بھی جیک کے ساتھ دینے کو تیار ہوتا ہے اور جیک ان سب سے کہتا ہے کہ اب وہ لوگ مل کر انسانوں سے بدلہ لیں گے اور تمام ناوی قبائل کو جمع کریں گے اس مقصد کے لیے جیک تاشیق کو گریس کو بچانے کو کہتا ہے اور تاشیق اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ گریس کو انسانوں والے جسم سے نکال کر ہمیشہ کے لیے اس کے ایواتار میں ڈال دے مگر کافی زخمی ہونے کی وجہ سے گریس یہ تبدیلی کا پروسس پورا نہیں کر پاتی اور مر جاتی ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ کرنل اور پارکر کے لوگ مزید ان اپٹینیم کی خاطر ناویز کو مارنے کا فیصلہ کرتے ہیں میکس جیک کو اس حقیقت سے واضح کرتا ہے تو جیک ایوہ کے پاس جا کر مدد طلب کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ باقی قبیلوں کو بھی متحد کرتا ہے کہ وہ اس کی مدد کے لیے آئیں سینز بدلتے ہیں اور ناویز اور انسانوں میں لڑائی دکھائی جاتی ہے اس لڑائی میں جب جیک ہارنے والا ہوتا ہے تو ان کی ایوہ دیوی پینڈورا کے تمام ہوائی اور زمینی مخلوق کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیتی ہے جس سے لڑائی کا رخ بدل جاتا ہے اور ناویز واپس انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں یہ سب دیکھ کرنل گصے میں آ جاتا ہے اور جیک کو روکنے کی خاطر اس کی اصل بوڈی پر حملہ کرتا ہے مگر نائی تری کرنل کو جیک کو مارنے سے روک لیتی ہے اس کے ساتھ ہی دکھائے جاتا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے ناویز کے بھی کافی لوگوں کا جانی نقصان ہوتا ہے مگر وہ لوگ کرنل کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مووی کے ان پر دکھائے جاتا ہے کہ انسانوں کو زمین پر واپس بھیج دیا جاتا ہے اور صرف انہیں انسانوں کو پنڈورا میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے جو کہ ناویز کے ساتھ ہی تھے اور ان پر جیک ہمیشہ کے لیے اپنی انسانی بوڈی چھوڑ کر اپنے ایوٹار یعنی کہ ناوی بوڈی میں شفٹ ہو جاتا ہے